اسلام علیکم میں ہوں نمرہ حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں امبرز کیچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دار کریلا کی بہت ہی مزہدار ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہاف کےجی چنہ دال لے لی ہے جسے ہم نے بوائل کر لیا تھا اب ہم اس میں شامل کریں گے دو پیاز جسے ہم نے چوب کر لیا تھا اچھے سیورتن کو ساف کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری میرچ اسے بھی ہم نے ایک گھوٹ لیا تھا پان سے چھے ہری میرچ اب ہم شامل کریں گے ٹماتر جسے ہم نے چوب کر لیا تھا ہرہ دنیا یہ شامل کریں گے ہم اس میں اب شامل کریں گے نمک وان ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر وان ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون خوشک دنیا پاوڈر وان ٹیبل سپون اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی آرام سے اور دھیان سے ہم اسے مکس کریں گے ہمارے جو اے سٹف بلکل مکس ہو چکا ہے اب آتے ہیں اگلے پروسس کی طرف ہم نے کریلوں کو اچھے سے صاف کر کے دھو لیا تھا اب ہم اس میں ڈال کو بھریں گے ہم نے اچھے سے اس کے اندر فیل کر دینا ہے کناروں میں بھی یہ لازمی جانا چاہیے ایکسٹرک ہم نے اتار لیا ہے اسی طرح ہم سارے کریلوں میں ڈال بھر لیں گے ڈال بھر لی ہوئی ہے ہمارے جو کریلیں وہ تیار ہیں اب ہم اس کے اوپر دھاگا لو پیٹ دیں گے ہمارے کریلیں تیار ہو چکے ہیں اب نیکسٹ پروسس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کوکنگ آئل لے لیا فرائنگ کرنے کے لیے ابھی ہم نے فلیم آن نہیں کیا بہت ہی آرام سے اس میں کریلیں ڈال دیں گے فلیم کو آن کریں گے اور اسے کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ فرائنگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کی سائٹس کو چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ فرائنگ ہونا شروع ہو گیا ہے سائٹس چینج کر لیے اب ہم اسے دوبارہ سے پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر دیں گے اگین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائنگ ہونا شروع ہو چکے ہیں ہم پھر سے ان کی سائٹس کو بدلیں گے یہ دیکھیں یہ سائٹس سے فرائنگ ہو گئے ہیں اب ہم دوبارہ دوسرے سائٹس سے بھی کریں گے اور پھر سے اسے ڈھک دیں گے ہمارے کریلیں فرائنگ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر فرائنگ ہو چکے ہیں اب ہم اسے آرام سے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے جب تک ہم اپنے کریلوں کو پلیٹ میں نکالتے ہیں تب تک آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور آپ کو کیسی بنی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے اس سے کریلوں کی کرواہٹ ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اس کے اوپر سے یہ ردھاگہ ہے اسے ریموو کریں گے اسے ہم نے ریموو کر دیا تھوڑا سا گرم ہے مشکل ہو رہی ہے کرنے میں لیکن یہ اتار دینا چاہیے تاکہ جب کھانے لگے تو کھانے والوں کے لئے مشکل نہ ہو یہ اتار کے اس کو رکھ دیا ہے اسی طرح سے سارے کڑیلوں سے دھاگہ اتار دیں گے دھاگہ ہم نے اتار لیا ہے اب ہم آتے ہیں اگلے پروسس کی طرف جو اویل ہمارا بچ گیا تھا اس میں ہم شامل کریں گے دال اسے ہم نے اویل میں شامل کر لیا برطن صاف کر لیا اور اسے ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے ہم نے بنائی کرنی ہے اس سے دال کا ٹیسٹ اور بھی بھر جاتا ہے دال کی بنائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اس کی لکھ آ گئی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کریلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کریلہ ہم نے اس میں رکھ دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہماری سبزی بن کر تیار ہو چکی ہے اور یہ رحیس کی فائنل لکھ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ